السلام علیکم دوستو جہد اور ہنسے علیجگی کے وقت اپنے خاندان سے جتا ہونے والی دائیفیا بھائی ان کے والد کا نام نولالال ہے چوہتر سال کے بعد بھی اپنے خاندان سے ملنے کو بیتا دے اور عراقی نے اسیمبلی سے امیر لگاتے ہوئے درخواست کرتی ہے کہ کوئی اسے اس کے خاندان سے ملائے مجھے کسی طرح آ کر مل جاؤ میرا دل خوش ہو جائے گا میں نے تمہیں دیکھنے کے لئے پوری عمر روتے ہوئے گزار دی موزز دوستو ان کا تعلق پہاولپور کے ایک ہندو خاندان سے تھا پھر ہندوستان تقسیم ہوا اور وہ اس خاندان سے بچھڑ گئی سہتر برس بات اب جا کے ان کا پتا چلا ہے کہتے ہیں بھائی تو فوت ہو گئے ہیں بھتیجے زندہ ہیں ان بھتیجوں سے ملنا چاہتی ہوں میں اور بہن بھی زندہیں بھتیجے بتاتے ہیں اسے بھی ملنا چاہتی ہوں ویزا کٹوا کر بہن کو بھی ساتھ لیا نہ میرے بچے چند روز قبل ان کی انڈیا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ویڈیو کارل پر بات ہوئی ہے وہ خود صوبے پنجاب میں تحصیل میلسی والا گاؤں بنگل والا خوب میں رہتی ہیں میرا سونا میرے سجن میرے لئے جیسے میرے بھائی آگئے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہاری صورت میں دیکھ کر میری یاد آج میں آتا ہے ہم دو بہنیں دو بھائی تھے میرا بھائی میری بہن کا نام تھا اور میرا نام دائبیا تھا اب میرا نام گلام آئیشہ ہے شناختی کارل بھی بھی گلام آئیشہ ہے مگر یہ شناختی کارل جب برنا رہا تو تجھے سارے خاندانوالے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے باپ ہیں میں نے کہا نہیں میں کارل ہی نہیں بنواؤ گی ورنہ میں اپنے باپ کا نام حقیقی بتاؤں گی کارل بنواؤ نہ بنواؤ تو مہاری مرضی میں اپنے باپ کا نام بتاؤں گی میں نے اپنے والد کا نام نولہ رام بتایا اور میرا والد نولہ رام ہی ہے اور ان بچوں کا دادہ بھی نولہ رام ہی ہے چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہو گئی وہ احمد پر سے خیر پر چلے گئے ساتھی ان کا ہندوستان تقسیم ہو گیا اس کے بعد بٹوارے کی بھگدڑ مچ گئی میں ادھر ہی کہیں کن ہو گئی اور سب چلے گئے میرے سسرالوارے خیر پر رہتے تھے جب لوٹ مار شروع ہوئی تو وہ رات دو رات نکل گئے کہاں گئے مجھے نہیں معلوم انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پالا تھا مقامی زمیندار نے انہیں دو بیلوں کے عوض مسلم خاندان کو بیج دیا تھا اور انہوں نے بڑے پیار سے پالا ہے مجھے وہ یہ تک نہ کہتا تھا کہ مجھے گلاس پانی کا بھر کے پلاو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پالا ہے جب میں دو پچھوں کی معامل گئی تو میں نے ان کے خاندان والوں کو ڈھوننا شروع کیا اور کسی نے کہا کہ وہ احمد پر کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے اس کو پیسے دیا اور بولا بھائی میرے بابا پی اس طرف ہے ان کا پتا کرنا مگر وہ واپس نہیں آیا اسی طرح ڈھونتی رہی مگر وہ نہیں ملے پھر یہ میرا نواسہ جوان ہوا تو ڈھوننے لگا اور آخر اس کو کامیابی ملی ان کے نواسہ نصیر خان کی کوشش سے انڈیا میں ان کے خاندان کا پردہ چلا ہم نے خبرے میں یہ خبر لگوائی چودہ گاس تو حوالہ دیا ہوں کہ یہ چودہ گاس کو انیسو سنتانلی کو اپنے خاندان سے پچھڑ گئی تھی اس چودہ گاس میں پھر دوبارہ ہم نے خبر لگئی ہے یہ خبر لگنے کے بعد پھر یہ چینلوں والے انہوں نے پھر رکارے کی عالمگیر بھائی انہوں نے پروگرام بنایا انیسو سنتانلی کے حوالے سے یوٹیوب پہ چینل پہ ادھر انڈیا میں ہے زید بھائی انہوں نے دیکھا انہوں نے میرا نمبر بھی دیکھا اور انہوں نے مجھ سے رابدہ کیا کہ یہ جو اممہ کے خاندان ہے ان کا نام کیا ہے میں نے ان کو اممہ کے خاندان کا نام بتایا گلام آشا کی اپنے بھتیجے خجاری لال سے بات ہوئی وہ انڈیا پنجاب کے پکنیر علاقے میں رہتے ہیں مگر فون پر آشا کو ان کی شکلیں صحیح نظر نہیں آتی فون یوں بہت قریب کرو تو جھلک نظر آتی ہے ابھی دو دن پہلے بات ہوئی جب وہ ہسا تو لگا میرے بھتیجے کا گھورا رنگ ہے اور سفید دانت بھی نظر آئے اس کے وہ ایک دفعہ اپنے بہن بھائی کے اولادوں کو دیکھنا چاہتی ہے مگر ان کے راستے میں انڈیا پاکستان کی کشید کی اور حالات حائل ہیں میں کانوں سے بہری ٹانگوں سے ماز اور آنکھوں سے ہندی ہوئی ہوں لیکن وہ مجھے آ کر مل سکتے ہیں وہ مجھے جلدی آ کر مل جائیں اس لئے ان کو جلدی بھی زا دیں میری زندگی میں مجھے ملا دیں گلام آشا کا انتظار ختم ہوا اور دائفیا بھائی کا انتظار شروع ہوا اس کی دونوں ان کو اسیمبلی کے ارکان کے نظر ہیں کہ وہ ان کے خاندان کو اسیمبلی ویڈیو کے ایند میں اپنا بہت سارا خیال رکھی ہوگا مجھے دعاوں میں یاد رکھی ہوگا